لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سات آسمان اور اس کے فرشتے یوں تو سیرت النبی کے دروس میں عصرہ و میراج کے زمین میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ عصرہ کا واقعہ بھی پڑھا میراج کے واقعہ بھی پڑھا اور اس کو پھر کئی پارٹس میں قبر کیا آپ ان کی تفصیلات سیرت النبی کے دروس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بہارہ آج ایک دفعہ بات کرتے ہیں پھر سے کہ وہ سات آسمان اور ان میں موجود فرشتے اور ان کی تسبیحات اس کو المواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر دو میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے وہ لکھتے ہیں زمن میں ایک روایت آتی ہے کہ آسمان دنیا یعنی کہ وہ آسمان جو دنیا سے سب سے قریب ترین ہے یہ پانی اور دھویں سے بنایا گیا ہے ایسے فرشتے ہیں جن کو پانی اور ہوا سے پیدا کیا گیا ہے ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو راعت کہا جاتا ہے اور یہ فرشتہ بادنوں اور بارش پر مقرر ہے یہ فرشتے ان الفاظ میں تسبیح کرتے ہیں کہ سبحان ذل ملک والملکوت شہادت اور عالم غیب کا مالک پاک ہے دوسرے آسمان میں مختلف رنگوں کے فرشتے ہیں جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ذل عزت والجبروت عزت و جبروت یعنی کہ غلبے اور طاقت والا رب پاک ہے اور اس میں ایک فرشتہ ہے جس کے جسم کا نصف حصہ آگ سے اور نصف حصہ برف سے بنا ہے پس آگ برف کو نہیں پگلاتی اور برف آگ کو نہیں بجاتی وہ کہتا ہے اے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو جمع کیا اپنے نیک بندوں کے دلوں کو باہم ملا دے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دلوں کے ملانے کا ذکر آسمانوں میں بھی ہے تو خدا کے بندوں پھر مل کے رہتے کیوں نہیں ہو اللہ اکبر اور جو ملانے کی بات کرے اس پر طرح طرح کے ٹائٹلز لگاتے ہو بہران تیسرا آسمان لوہے سے بنا ہے اس میں کچھ فرشتے ہیں جن کے مختلف پر اور مختلف چہرے اور مختلف آوازیں ہیں وہ بلند آواز سے تذبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبحانک انت الحی اللہ لا یموت تو پاک ہے تو زندہ ہے تجھے موت نہیں آئے گی وہ سب بستہ کھڑے ہیں گویا کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہاں اور خوف خدا بندی کی وجہ سے ان میں سے ایک دوسرے کے رنگ کو نہیں پہچانتا اور چوتھا آسمان جو تامبے سے بنا ہے اس میں تیسرے آسمان کے فرشتوں سے ٹو ٹائمز یعنی کہ دگنے فرشتے دگنے فرشتے ہیں اسی طرح ہر اوپر والے آسمان کے فرشتے نیچے والے آسمان سے زیادہ ہیں اور چوتھے آسمان کے فرشتے قیام رکوب اور سجدے کی حالت میں مختلف قسم کی عبادت میں مصروف ہیں تو دیکھو نا اللہ کا کتنا کرم ہے کوئی فرشتے تو صرف رکوب میں ہیں اور کچھ صرف قیام میں ہیں اور کچھ صرف سجدے میں ہیں اور اللہ نے ہم کو ساری چیزیں جمع کر کے نماز میں دے دی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی فرشتے کو اپنے عمر میں سے اپنے کاموں میں سے کسی کام کے لیے بھیجتا ہے وہ فرشتہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے اور وہ ساتھی فرشتے کو زیادہ عبادت کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا اور وہ یوں کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا الرحمن اللذی لا الہ الا ہو پاک ہے مقدس ہے ہمارا رحمان رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پانچویں آسمان میں جو چاندی سے بنا ہوا ہے کچھ فرشتے ہیں جن کی تعداد چاروں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہے وہ سجدے ہیں میں رہتے ہیں اور رکو کرتے ہیں وہ قیامت تک اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں نہالت رکو میں آپ نگاہ اٹھا سکتے ہیں نہالت سجدہ میں تو یہ سجدہ ریز ہیں اور رکو کرتے ہیں اور قیامت تک اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا سبحان اللہ اور چھٹے آسمان میں جو سونے کا منع ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لشکر ہے جن کو کرروبین یعنی مقربین کہتے ہیں کسی کو اقبال نے اپنی شائری میں بھی استعمال کیا تھا ورنطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھی کرروبیاں تو یہ کرروبیاں جو ہیں یہ ایکچولی ان کا مطلب مقربین ہیں اور یہ چھٹے آسمان کے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں تیرے رب کی جو فوج ہے اس کا صرف تیرے رب کو علم ہے اور کسی کو نہیں تو بہرحال ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا لشکر ستر ہزار فرشتوں پر مشتمل ہے ان میں سے ہر فرشتے کے لشکر میں ستر ہزار فرشتے ہیں اور یہی فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے امور کی انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے اور بلند آواز سے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ستر ہزار کا مطلب عربی زبان میں ضروری نہیں ہے کہ ستر ہزار ہی ہو ستر ہزار کا بازے مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر متناہی بہت زیادہ تعداد بہت زیادہ تعداد یعنی یہ آل موس پانچ بلین کے قریب جو عدد ہے فرشتوں کا ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انیس داروغہ رکھیں پورے جہنم بر علیہ تسعہ عشر اس کے اندر کتنی خلقہ ہوگی کتنے جنات ہوں گے اور صرف علیہ تسعہ عشر صرف انیس داروغہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو قوموں کی قوبیں ایک فرشتے سے ختم کر دی بہرہ لا تعداد فرشتے اب بات کرتے ہیں ساتھ میں آسمان جو سرق یاقود سے بنا ہے اس میں پہلے آسمان سے زیادہ فرشتے ہیں اور پہلے تمام آسمانوں سے زیادہ فرشتے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتہ ہے جو مقرر ہے ان پر جو ساتھ لاکھ فرشتوں سے مقدم ہے اب پھر ساتھ لاکھ کا جو نمبر ہے اس سے مراد بہت بڑی تعداد بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ساتھ لاکھ سے مقدم ہیں ان میں ایسے لشکر ہیں جو آسمان کے قطروں تر مٹی ریت اور نرم زمین ریت اور پتوں کی تعداد کے مثل ہیں اب آپ اس سے خیال کریں کہ زمین میں صرف زمین میں ریت کے کتنے ذرات ہوں اللہ اکبر کتنے قطرے ہوں گے کتنے پتے ہوں گے اس لئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کی فوج اللہ تعالی ہر دن جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی کے لشکر کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا وما علینا اللہ البلاق